السلام علیکم ویلکم ٹو نازنین موٹرز فرینڈز آج کے ویڈیو میں ہمارے پاس جو گاڑی فار ریویو ہے وہ ہے ہونڈا ایکارڈ ہائیبریڈ گاڑی ہے دو ہزار چھوڑہ موڈل کی گاڑی ہے بلیک کلر میں ہے ہائیبریڈ گاڑی ہے تو فرینڈز آج کے ویڈیو میں اس گاڑی کا فل ڈیٹیل ریویو دیا جائے گا اس گاڑی کے ایکسٹیریئر انٹیریئر اور پرائس پر ڈیٹیل میں بات کرتے ہیں لیکن آپ بایو سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو آخر تک دیکھیں تاکہ ساری معلومات آپ بایو کو پہنچ سکے اور مل سکے گاڑی کی لوکیشن کے بارے میں میں پہلے ہی بتا دیتا ہوں اس گاڑی کا جو لوکیشن ہے وہ ہے بریکوٹ سوات یہ ان سی پی گاڑی ہے ایمپورٹڈ جیپنیز گاڑی ہے ہونڈا ایکارڈ دو ہزار چھوڑہ موڈل تو فرنڈز ڈیٹیل میں جانے سے پہلے میں آپ بایو کو اس گاڑی کا 360 ڈگری کا واکر راؤنڈ دیتا ہوں تاکہ آپ بایو کو اس گاڑی کے کنڈیشن کلر کا اندازہ ہو سکے کہ کس کنڈیشن کی ہے یہ گاڑی تو واکر راؤنڈ شروع کرتے ہوئے آپ بایو سے تھوڑا گزارش کہ جن بایو نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ان سے یہ گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کرے اگر ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کرے اور شیئر کرے بل کا جو آئیکن ہے وہ پریس کرے تاکہ ہمارے آنے والی نئی ویڈیو آپ بایو کو بروقت پہنچ سکے یہ اس گاڑی کا 360 کا واکر راؤنڈ اندر کا بھی شارٹ سا ریویو دیتا ہوں یہ کیبن کی حالت تو آتے ہیں اس گاڑی کی ایکسٹیرم میں پہلے فرنٹ سائٹ کی طرف ایک پریمیم اور سپورٹی لک دیا گیا ہے اس گاڑی کو جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس گاڑی کا جو گریل ہے بلیک کلر، پلاسٹک اور کروم گارنش کی کمبینیشن میں گریل دیا گیا ہے پیچھ میں آپ کو ہونڈا لوگو نظر آتا ہے جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں ایک کلاس کی گاڑی ہے آتے ہیں اس گاڑی کے ہیڈ لائٹس کی طرف پروجیکٹر اور ہیلو جنبلز کا کمبینیشن کیا گیا ہے ہیڈ لائٹس میں ڈے لائٹ میں ڈی آرلز دیئے گئے ہیں نیٹ ان کلین ہیڈ لائٹس ہے اس گاڑی کے دوسری سائٹ کا ہیڈ لائٹ بھی آپ بائیو کو دکھاتا ہوں یہ اس طرف ہیڈ لائٹ بلو ٹینٹڈ بیزل کا استعمال ہیڈ لائٹس میں ہوا ہے باڈی کلرڈ بمپر دیا گیا ہے فوگ لائٹ گروم گارنش کور کے ساتھ پر انسٹال دیکھنے کو ملتا ہے بمپر پر آپ کو گارنش کا استعمال بھی دیکھنے کو اس گاڑی میں ملتا ہے ایک ایگزیکٹیو لک کی گاڑی ہے آتے ہیں اس گاڑی کے سائٹ پروفائل کی طرف نیٹ ان کلیٹ سائٹ پروفائل ہے اس گاڑی کا کوئی سکریچز یا ڈینٹ پینڈ نہیں ہوا ہے اس گاڑی میں اگر ٹائرز کی بات کی جائے تو سترہ سائز کا ایلائی ریم ٹائرز اس گاڑی میں دے گئے ہیں فینڈر پر آپ کو ہائیبریڈ سگنیجر دیکھنے کو ملتا ہے آٹو ریٹرٹرٹیبل بلیک کلکر سائیڈ میررز ہے جس میں سائیڈ انڈکیٹر کا اپشن آپ کو یہاں پر ملتا ہے کروم ڈور ہینڈرلز دی گئے ہیں سمارٹ انڈرک کا اپشن یہاں پر آپ کو دیا گیا ہے گارنش کا استعمال ڈورز کے نچلے حصے پر ہوا ہے بیک سائیڈ ٹائرز کی بھی حالت آپ دیکھ سکتے ہیں جو کہ اچھی حالت میں ہیں فیول کیبیسٹی اس گاڑی کی جو ہے وہ ہے تقریباً سول اگیلن آتے ہیں اس گاڑی کے بیک سائیڈ کی طرف بیک سائیڈ ٹاپ پر آپ کو یہاں پر ماؤنٹین انٹینہ دیکھنے کو ملتا ہے اگر ریڈ لیٹس کی بات کی جائے تو یہاں پر استعمال بھی دیکھنے کو ملتا ہے ٹرنک پر ہونڈا لوگو بھی دیا گیا ہے سائیڈو پر ایکارڈ اور ہائیبریڈ بیجنگ بھی یہاں پر آپ کو دیکھنے کو ملتا ہے باڈی کلر بمپر دیا گیا ہے جس میں ریفلیکٹر پر انسٹال دیکھنے کو ملتے ہیں گارنش کا استعمال بھی یہاں پر بیک سائیڈ پر بمپر پر ہوا ہے ایک اچھے لک کی گاڑی آتے ہیں اس گاڑی کے انٹیریر کی طرف جو انٹیریر ہے بلیک کلر میں اس گاڑی کا انٹیریر آیا ہوا ہے ڈورز میں سٹریچنگ کا استعمال ہوا ہے ڈورز پاور ہے وینڈوز بھی پاور ہے پیانو گری کلر بیزلز کا استعمال یہاں پر ہوا ہے سینٹراللہ کا اپشن دیا گیا ہے ڈور لیچ کروم میں دیا گیا ہے سٹوریج کمپارٹ میں اور سپیکر کا اپشن بھی ڈورز میں دیئے گئے ہیں اٹوے ایڈجسٹیبل پاور سیٹس دیئے گئے ہیں جو کہ لیدر میں ہے باقی آپ دیکھ سکتے ہیں سیٹس کی کمپٹ بہت ہی زبردس اور اچھی ہے سینٹرال کنسول میں آپ کو یہاں پر آمریسٹ اور سٹوریج کمپارٹمنٹ کا اپشن یہاں پر دیکھنے کو ملتا ہے اگر اس گاڑی کے ٹرانسومیشن کی بات کی جائے تو سی وی ٹی ٹرانسومیشن میں ہے یہ گاڑی یہاں پر پیانو بیزل کا استعمال بھی سینٹرال کنسول میں آپ کو یہاں پر دیکھنے کو ملتا ہے سینٹرال کنسول میں آپ کو ڈرائیونگ موڈ بٹنز آٹومیٹک ڈول زون کلیمک کنٹرول یونٹ دیکھنے کو ملتا ہے یہاں پر اوپر دو ایسی وینڈ اور اس کے بیٹ میں آپ کو ایمائی ٹی دیکھنے کو ملتا ہے ہونڈا کا اپنا ایک اٹینچ ہائی ریزلوشن ڈسپلی بھی یہاں پر آپ کو پر انسٹال دیکھنے کو ملتا ہے باقی آپ دیکھ سکتے ہیں ملٹی پاور سٹرنگ دیا گیا ہے جس پر لیدر سٹریچنگ کا استعمال ہوا ہے کروزر اور آڈیو کنٹرول آپ کو یہاں پر سٹرنگ میں ملتے ہیں باقی آپ دیکھ سکتے ہیں انسٹرومنٹ کلسٹر میں آپ کو سپیڈیو میٹر ملٹی انفارمیشن ڈسپلیس ٹیمپریچر گیج اور فیول گیج یہاں پر آپ کو دیکھنے کو ملتا ہے ٹرائیور رائٹ سیٹ پر آپ کو ایک اون بٹن دیکھنے کو ملتا ہے اوپر آپ کو ایسی وینڈ پیانو بیزل کا استعمال یہاں پر بھی ہوا ہے ڈیش بورڈ کی حالت آپ دیکھ سکتے ہیں ڈرائیور سائٹ اور پیسنجر سائٹ ایس آر ایس ایر بیک دیئے گئے ہیں باقی آپ کیبن کی حالت دیکھ سکتے ہیں بہت ہی لیکجریس ویو ہے اس گاڑی کا اندر کا انٹریر کا ڈول زون کلائب میں کنٹرول میں ہے یہ گاڑی بیک سائٹ سیٹس کی حالت بھی دیکھ سکتے ہیں ہیڈریس دیئے گئے ہیں اس گاڑی کے جو فرنٹ اور ریر سائٹ بریکس ہے وہ وینٹیلیٹڈ ڈسک میں آئے ہیں ای بی ای سسٹم کے ساتھ آئی ہے یہ گاڑی آتے ہیں اس گاڑی کے انجن کی طرف 2.0 فورین لائن 195 ہرس پاور کے ساتھ اس گاڑی کا انجن آیا ہوا ہے ہائیبریڈ انجن ہے باقی آپ دیکھ سکتے ہیں انجن کی حالت پاورفل انجن لگایا گیا ہے اس گاڑی میں اس گاڑی کا جو فرنٹ سسپنشن ہے میک پرسن سٹرٹ جبکہ ریر سائٹ سسپنشن آپ کو یہاں پر انڈیپنڈن ملٹی لینک سسپنشن دیکھنے کو یہاں پر ملتا ہے باقی گاڑی کا اندازہ آپ کر سکتے ہیں اپنے اوریجنل سٹاک کلر میں ہے ایمپورٹڈ گاڑی ہے تو آتے ہیں اس گاڑی کی آسکنگ پرائس کی طرف اس گاڑی کا جو آسکنگ پرائس ہے وہ ہے 21 لاکھ روپے اس گاڑی کا جو لوکیشن ہے وہ بریکورٹ سوات مزید ڈیٹیل اور انفارمیشن کے لئے آپ ہمارے ساتھ کمنٹ سیکشن میں رابطہ کر سکتے ہیں تو امید ہے کہ آج کی ویڈیو آپ بھائیو کو پسند آئی ہوگی ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ اور ایک نئی گاڑی کے ساتھ تب تک کے لئے اجازت دیجئے اللہ حافظ